اگر وہ کہے گا موڈی جی اچھا کام کرتا ہے تو اس کی سیاست چلے گی نہیں اگر وہ کہے گا میں پھیل رہا میری حکومت پھیل رہی اپنے دوری اقتدار میں کشمیر میں کبھی ترنگا ریلی ہوئی نہیں میں تو حکومت میں تھا تب بھی نہیں کیا اگر وہ یہ کہے گا کہ مجھے گارنٹی تھی نرندر موڈی کی میں جاؤں گا کشمیر ترنگا لہرا کے آ جاؤں گا مگر باس سلامت واپس پہنچ جاؤں گا یہ کس کی گارنٹی پہ اس نے کیا وزیراعظم ہند نرندر موڈی جی کی گارنٹی پہ کیا یہ صحیح بات ہے اس میں کوئی دورہ ہی نہیں یہاں ان کی سرکاروں میں کوئی ترنگا جیب میں رکھ کے نہیں چلتا تھا آج ہر گھر پہ ترنگا ہے آج ہمارے نوجوان خود ترنگا بناتے ہیں ہماری بیٹیاں خود ترنگا بناتی ہے یہاں جنگن من کسی کو معلوم ہی نہیں تھا آج کسی سے بھی پوچھ لیجئے وہ پڑھ کے سنائے گا کہیں لوگ جھٹ ہو گئے موڈی جی کو روکنے کے لیے بارتیا جنتہ پارٹی کو روکنے کے لیے یہ لوگ ہے نا کشمیر میں ہے نا لاست گاؤں میں ہے آپ ہندوستان کے کشمیر کے لاست ڈسٹرک میں ہیں آپ اور یہاں سے موڈی کی گونج ہے تو ہر گھر تک پہنچانے کا ہم کام نہیں کریں گے پہنچ گیا ہے پہنچ گیا ہے اور یہاں کی عوام نے ان پولٹیکل پارٹیوں کو ریجیکٹ کیا ہے اور یہ اس اسمبلی میں آپ کو معلوم ہوگا جب بارتیا جنتہ پارٹی کی سرکار بنے گئے لے کی سنسد میں جب راہول گاندی اب اب وپکش کے نیتا بن گئے ہیں نیتا پرتیپکش بن گئے راہول گاندی پورا انڈیا ایلائنز بنا ہوا ہے وہ ایک ایک ہی بات بار بار دوراتے ہیں کہ تھری سیونٹی اٹھنے کے بعد بھی جب مکشمیر کے حالات ویسے کے ویسے ہیں اور موڈی دی نے کچھ بھی نہیں کیا ہے کیونکہ اپنی سیاسی روٹی سے کی ہیں تھری سیونٹی کے نام پر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آتنگوادی گھٹنا ہے تو آج بھی ویسے کی رہی سی ہوتی ہے گاندی خاندان کو میں ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں ستر سالوں سے تو آپ مزے میں رہے سونے کے چمش سے کھاتے تھے کشمیر میں آتے تھے ہوای جا سے کبھی بڑا پروگرام کیا نہیں ہلی کاپٹروں میں گھومتے ہو بھائی موڈی جی نے آپ کو مجبور کیا یاترہ نکالنے کے لیے جس لال چوک میں آپ کی حمد نہیں تھی زر سیکیورٹی لے کے گھومتے آپ سیدھا شپین سے شپین سے روڈ سے لے کر دلال چوک تک پہنچا وہاں جنڈا لہر آیا اپنی حکومت میں نہیں بھارتیہ جنتہ پارٹی کی حکومت میں ہے یہ موڈی جی کی گارنٹی ہے ہاں اپنوں نے نہیں مانا یہی تو کارن ہے ہمارا ہم پیچھے جاتے ہیں یہی تو کارن ہے اگر وہ کہے گا موڈی جی اچھا کام کرتا ہے تو اس کی سیاست چلے گی نہیں اگر وہ کہے گا میں پھیل رہا میری حکومت پھیل رہی اپنے دوری اقتدار میں کشمیر میں کبھی ترنگا ریلی ہوئی نہیں میں تو حکومت میں تھا تب بھی نہیں کیا اگر وہ یہ کہے گا کہ مجھے گارنٹی تھی نرندر موڈی کی میں جاؤں گا کشمیر ترنگا لہرہ کے آ جاؤں گا مگر با سلامت واپس پہنچ جاؤں گا یہ کس کی گارنٹی پہ اس نے کیا وزیراعظم ہند نرندر موڈی جی کی گارنٹی پہ کیا اندر کھانے راہول گاندی بھی موڈی کی گارنٹی کی برسے چل رہے گا یہ صحیح بات ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں اپنے دوری اقتدار میں کرے نا یاترہ تو کرے نا اپنے دوری اقتدار میں میں آیا تو یہ یہاں کہ جمہ کشمیر کی جو یوہا ہے یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں مجھ سے پیار کرتے ہیں اس لیے میرے سوگت کے لیے آئے ہیں یہ بار بار وہ تو ستر سالوں سے دکھائے نا جمہ کشمیر میں اس کے کتنے ایمیلیز ہے اگر وہ ستر سالوں میں حکومت رہے ہیں تو وہ دکھائے نا کتنے ایمیلیز رہے ہیں وہ کچھ ایمیلیز تھے وہاں پہ تو چار دن کی چاندنی پھر اندیری رات گولام نبی آزاد صاحب چیف منشتر بنا کچھ دن رہا وہی میں کہتا ہوں نا چار دن کی چاندنی پھر اندیری رات اگر یہ چلتے ہیں نا ہندوستان کے جتنے بھی گھٹ بندن کے لوگ ہیں جتنے جتنی پارٹیاں ہیں ایک آدمی کو ہلا نہیں سکتے ہیں ہزاروں پارٹیاں جمع ہو کے اس کے خلاف لڑتے ہیں تب بھی بارتیاں جنتا پارٹی کی سرکار تب بھی لوگوں نے ووٹ دے دیا یہ کام پہ دے دیا یہ وزیراعظم ہن نرندر موڈی جی نے جس طریقے سے عوام کو آگے بڑھانے کا کام کیا ہے وہ ووٹ اس کو وہاں سے ملا ہے راہل گاندی کو نہیں راہل گاندی اب اگر ہزار بار بھی جنم لے گا نا تب بھی وہ سرکار میں کبھی نہیں آ سکتا ہے یہ میرا وعدہ ہے آپ سے کشمیر سے کہہ رہا ہوں کشمیر سے کہہ رہا ہوں پورا اگر ستر بار بار جنم دوبارہ بھی لے لے گا کانگریز کبھی حکومت میں نہیں آئے گی پورے ہندوستان میں پندرہ اگست بہت جلد آنے والی ہیں پردیش کے لیے جشنہ کا ماحول ہے جب مکشمیر میں آپ کو کیا لگ رہا ہے اس بار بھی یو آ جو ہیں اب تو یو آ کہیں کہیں ہیں بے فکر بھی ہو گئے ہیں پہلے ایک در کا ماحول بھی تھا اب دیر دیر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کم ہو گیا ہے بلکل در کا ماحول نہیں ہے تو آپ کو لگ رہا پندرہ اگست اور دم دھام سے منے جائے گی آپ اگر یہاں ہوں گے پندرہ اگست پہ آپ دیکھ لینا میرے خیال میں پانچ تاریخ سے شروع ہے ترنگا ریلیا ہر ظلے میں ہر کنسچنسی میں لوگ جوگدر جوک نکلتے تھے یہاں ان کی سرکاروں میں کوئی ترنگا جیب میں رکھ کے نہیں چلتا تھا آج ہر گھر پہ ترنگا ہے آج ہمارے نوجوان خود ترنگا بناتے ہیں ہماری بیٹیاں خود ترنگا بناتے ہیں یہاں جنگن من کسی کو معلوم ہی نہیں تھا آج کسی سے بھی پوچھ لیجئے وہ پڑھ کے سنائے گا آج ایک سوچ ملا ہے ہمیں ہم دوکھے کی زندگی گزار رہے تھے اس دوکھے کو ختم اگر کسی نے کیا وہ وزیر عظم ہند لر اندر مو دیجئے روزگار کے گرم بات کرتے ہیں کہ واقع میں یواؤ کو اب مکہ دھرہ میں جھوڑ رہے ہیں یواؤ کیا واقعے میں اب گورنمنٹ ویکنسیز وغیرہ گرم بات کرے تو کچھ لوگ یہ بھی کر رہے ہیں سرکاری بار بار دعویٰ کرتی کہ ہم نے کہیں نکالی ویکنسیز نکالی ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ یواؤ جو ہے اب سرکاری نوکریوں کی طرف یا روزگار کی طرف جو یہاں پر جو انویسٹمنٹ ہو رہا ہے وہاں روزگار کی طرف جھکا ہے اس کا یا ابھی بھی کہیں نہ کہیں جو ہے اس سے دور ہے روزگار کے وسائل تب آدمی ڈونڈتا ہے جب اس کو لگے کہ میں سیپ زون میں ہوں آج ہمارا نوجوان ہم سے روزگار مانگ رہا ہے ہم کچھ تو ہو رہے ہیں نا آج تو پتر نہیں چلا رہا ہے نا آج تو پوٹی سیون ہاتھ میں نہیں اٹھاتا ہے نا روزگار تو مانگے گا نا ان کے دوری اقتدار میں روزگار کسے مانگتے ہیں روزگار تو انہوں نے خود دیئے تھے یا تو جیل تھا یا تو مرگوزار تھا ہم تو خوش قسمت لوگ ہیں آج اس دور میں ہیں اور وزیراعظم ہن نرندر موڈی جی کی سرکار ہے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ امن کا ماحول ہے روزگار کے وسائل خود بخود پائدہ ہو سکتے ہیں یہ جمع کشمیر ہے یہ کشمیر ہے اس کو جنت بینظیر کہا گیا ہے لال چوک میں اگر کوئی پتھر لے کے نکلے گا نا سونے کی باو بک سکتا ہے اتنا ٹورسٹ ہے لاکھوں میں ٹورسٹ آتی ہے اگر ہم پتھر باہر بیجیں گے نا سونے کی باو بیج سکتے ہیں مگر پہلے تو سونہ بھی پتھر کی باو بگ جاتا تھا ان کے دوری اقتدار میں ہم نے دیکھا ہے اب نرندر موڈی جی امیشہ جی اگرہ منتری ہیں بار بار دعوے کر رہے ہیں سنست کے اندر کہتے ہیں کہ اب بھارت جو ہے اب اتنا مجبود ہو گیا ہے کہ پی اوکے بھی ہمارا حصہ ہو جائے گا پی اوکے میں بھی اب جو ہے ڈیمانڈ کے جاری ہیں کہ ہمیں بھارت کے ساتھ ملائیے ہم نے بھی دیکھا ہے کہ پی اوکے میں کئی جو ہے واقعے وہ بار باری ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ حالات پاکستان کے بچ سے بددر ہو رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے بھارت کے ساتھ مل جائے اب امیش شاہ جی تو بھی وعدہ کر گئے ہیں کہ ہم بالکل کوشش کر رہے ہیں اور اس کو بھارت کا حصہ بنا کر رہے ہیں کیونکہ نہیں ہے ممکن ہے موڈی سرکار ہے ممکن ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے رات کے بارہ بجے کچھ بھی اعلان ہو سکتا ہے پہلی بات دوسرا جو ہمارا پی او جے کے وہاں پہ ہے لوگ چاہتے ہیں ہم نہیں آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ہزاروں لوگ باہر نکلتے ہیں احتجاج کرتے ہیں ہندوستان کا ترنگا پی او جے کے میں لہراتے ہیں اور کہتے ہیں پاکستان کی حکومت سے کہتے ہیں ایک بارتار اٹھا کے دیکھو ہم اپنے ہندوستان میں جائیں یہ آپ یہ سوشل میڈیا میں آج عام ہے آپ پاکستان کے آئیوان میں چلے جائے آپ پاکستان کے ہر ایک ویب سائیڈ پہ چلے جائے وہاں اگر گونج کسی کی ہے وہ وزیراعظم ہند نرندر موڈی جی کی ہے یہ سچ مچ یہ کوئی دورہ ہی نہیں ہے اور جب کوئی پرائم منشٹر سب سے بہترین اپنے ملک کے لیے کام کرتا ہے لوگوں کی امیدیں جاگ جاتی ہے یہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اور وہاں کے لوگوں کی بھی امیدیں جاگ چکی ہے انشاءاللہ اور ہم انقریب ہوگا اور اگر پرائم منشٹر ہمارا ہوم منشٹر یہ کہیں پوج کو ہٹا کے پھر کہیں جمہ کشمیر کے وہ جانی نصار جائے پی اوکے میں جے کے پی اوکے میں جنڈا لہرہ ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں ہزاروں لوگ لے کے جاؤں گا اور اس میں اپنے ترنگی کو گھاڑ کے آ جاؤں گا یہ بھی ہے میرا ویدان سبا چناؤں بہت قریب ہیں نبے سیٹے ہیں اگر ہم بات کریں آپ کو لگتا ہے کہ بھاجپا سرکار جو ہیں وہ اب جمہ کشمیر میں اپنی پارٹی کو اور جو ہیں ایکسپین کر پائے گی اور آگے بڑا پائے گی کیونکہ ایک بڑا سوال ہے کانگریس پارٹی نیشنل کانفرنس پی ڈی پی یہ تمام جو ہیں ایک جھوٹ ہو جاتے ہیں بار بار ہی کہتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے بھاجپا کو انٹر نہیں ہونے گنا ہے کہیں لوگ جھوٹ ہو گئے موڈی جی کو روکنے کے لیے بارتیہ جنتہ پارٹی کو روکنے کے لیے یہ لوگ ہے نا کشمیر میں ہے نا لاسٹ گاؤں میں ہے آپ کھندوستان کے کشمیر کے لاسٹ ڈسٹرک میں ہے آپ اور یہاں سے موڈی کی گونج ہے تو ہر گھر تک پہنچانے کا ہم کام نہیں کریں گے پہنچ گیا ہے پہنچ گیا ہے اور یہاں کی عوام نے ان پولٹیکل پارٹیوں کو ریجیکٹ کیا ہے اور یہ اس اسمبلی میں آپ کو معلوم ہوگا جب بارتیہ جنتہ پارٹی کی سرکار بنے گی بنے گی پیچھے بھی بار نرندر موڈی کی سرکار بنی ہے کینڈر میں کیونکہ اس بار کا جو لوگ سے بات چناؤ رہا ہے اس میں اب پورا انڈیا الانس اگینس تھا موڈی گورنمنٹ کے لیکن پھر بھی سرکار بنی دو سو چالیس سیٹے آئی ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ اس بار تیسری بار تو سرکار بنی ہے ایک تو انڈرہ گاندی کا ریکارڈ بھی ٹوٹ گیا اب یہ تیسری بار سرکار بنی ہے بڑی اپلپ دی موڈی جی کے نام آئی ہیں اب آگے کی رہا کہیں مشکل ہے کیونکہ پورا پورا الائنس موڈی جی کے سامنے ہیں تو سیٹ پہلے سے کم آئی ہیں اور کم آئی ہے جنہیں بھی الائنس ہو کام کہتا ہے موڈی جی نے جو ایک ویدان ایک سمیدان ایک نشان کی بات کی ہے ہر ایک جوڑ رہا ہے یہ کوئی گھر کے لیے نہیں کی کاندانی راج کے لیے نہیں کیا یہ ہندوستان کے نوجوانوں کو ایک راستہ دینے کے لیے کیا اور جو چاہے ہندو ہو مسلمان ہو سیکھ وہ عیسائی ہو اگر کسی نے کام کیا ہے ان کے لیے وزیراعظم ہند نرندر موڈی جی نے کیا ہے یہ کس نے یہ سچ ہے آپ یہاں دیکھیں نا کہیں لوگوں کے مسلمانوں کے مکان بن چکے ہیں کہیں لوگوں کے آپریشن ہوئے ہیں گولڈن کارڈ پر وزیراعظم نے وہاں سے سکیم لانچ کی اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ مسلمان کو نہیں دینا مسلمان کو پہلا ملا ہے کسان کو پہنسے ملتے ہیں وہ کسی ہندو کو نہیں ملتے وہ مسلمان کو بھی ملتے ہیں اگر ہم جمہوریت کی بات کریں آج ہندوستان میں وہ ہمیں نظر آ رہا ہے پہلے ایک سوچ دیا جاتا تھا یہ ہوا مسلمان یہ ہوا ہندو یہ ہوا سیکھ یہ ہوا عیسائی آج وہ سوچ نہیں ہے آج حقیقتن میں اس ہندوستان میں وہ جمہوریت ہے وہ آواز ہر ایک مذہب اٹھا اٹھا رہا ہے اور اپنے حقوقوں کی پازداری کر رہا ہے میں بولتا ہوں سب مل جائے نا تب بھی کچھ نہیں تب بھی موڈی جی کی گارنٹی ہے موڈی جی کی گارنٹی پی اے جی رہے ہیں یہ جینے وہ لوگ ہے یہ دھوکے باز لوگ ہے عوام کو اب دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا جذباتی سیاست ختم اب اگر پھوٹ مل رہا ہے محلاؤں کی بھاگیداری کو لے کر کے موڈی سرکار جو ہیں کتنا کام کر رہی ہیں جمہور کشمیر میں محلہ سرکتی کرنٹ کتنا ہو رہا ہے کیا واقعی میں محلاؤں کو بھی اب اگر سرکار کی بات کرے یا ہم روجگار کی بات کرے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بھی اگرم حصہ بنی ہوئی ہے یا ابھی بھی بیک وٹ پہ ہے بلکل آپ ہر پروگرام میں میں آپ کو دکھاؤں جو بھارتیا جنتا پارٹی جو کمل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہماری ماں بہنوں کے لیے جو اس وزیراعظم نے کام کیا وہ آج تک کسی نے نہیں کیا ہمارے بچے آج سیف ہے ہماری بچیاں آج تعلیم پڑ رہی ہیں ڈاکٹر بن رہے ہیں ائی پی ایس آفیسر بن رہے ہیں کھیلو انڈیا میں حصہ لے رہے ہیں کس کی وجہ سے وزیراعظم ہن نرندر موڈی جی کی وجہ سے تو آوراتیں تو کہتی ہے اگر ہم ووٹ دیں تو دے دیں کس کو وزیراعظم ہن نرندر موڈی جی کو